نحمد روح و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یاقلها اللہ علمون صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی کونو ربانی جین صدق اللہ تبارک و تعالی صل اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی و ازواجہی و اولادہی و بناتہی و اہل بیتہی و ذریتہی و خلافائہ الراشدین المہدیجین و صحابتہ الكرام المتقین المخلصین و التابعین و التبعی التابعین و عائمت الطاہرین و علیاء اللہ الصالحین و علینا معموم اجمعین موزز مشایخ عزان اور جلیل القدر اساتذہ علم و فن علماء کرام اور جملہ اہل علم حضرات اور موزز خواتین الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہو کی توفیق اور اس کا فضل و کرم ہے جس سے ہم آج ایک نہائیتی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کا پس منظر ایک علمی اور فکری فتنہ ہے جو چند دن قبل کسی کی غلط گفتگو یا غیر فقیحانہ بیان سے وجود میں آیا اور ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو اس نے نہ صرف پریشان کیا بلکہ اہلِ بیتِ اتحار اور حضور علیہ السلام کے جمعی صحابہِ کرام ان کے تقدس پر اکابر اور اصلافِ امت کے تقدس پر اور اسلام کے محرمات و مقدسات پر شکوک و شبہات کی گرد بہت سارے ذہنوں میں پڑی اور ایسی فتنہ پرور باتوں سے اور مغالطہ انگیز تقریروں سے امتِ مسلمہ میں بالعموم اور نوجوان نصر میں بالخصوص اسلام کے معتقدات اور اسلام کے مسلمات کے بارے میں ترہ ترہ کی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور مجموعی طور پہ اسلام کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور علماء دین پر بھی اس طرح اگلی نسلوں کا اعتماد مزمحل ہوتا ہے بلکہ اٹھ جاتا ہے اور ایک گیپ آ جاتا ہے نتیجہ تن اہلِ علم میں اہلِ دین میں اور امتِ مسلمہ کی اگلی نئی نوجوان نصر میں تو میں نے چاہا کہ اس علمی مغالطے کا ازالہ کیا جائے اور ایک جس کی بنیاد اور اساس غالبن ایک اعتقادی فتنہ ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے اور اہلِ بیتِ اتحار اور صحابہِ کرام کی عزت و حرمت کے دفاع اور ان کے تحفظ کا ایمانی فریضہ ادا کیا جائے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآنِ مجید کی دو آیاتِ کریمہ کے چند ریلیمنٹ الفاظ سے کیا ہے جو ہمارے نفسِ گفتگو کے ساتھ ریلیمنٹ اور مقاللک ہیں سورہِ انقبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 43 43 میں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہاں اللہ رب العزت نے عقل اور علم میں دو چیزیں بیان کی ہیں دونوں میں فرق بھی بیان کیا ہے اور دونوں کا رقب بھی بیان کیا ہے کہ اس چیز کو صرف وہیں لوگ سمجھتے ہیں جو صاحبانِ علم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے صحیح فہم کے لیے تعقل کے لیے اور تفقہ کے لیے کسی چیز کو کہ صحیح طور پہ سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کا عالم ہونا ضروری ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو العالمون نہیں ہیں یعنی اس سبجیکٹ کو اس خبر کو اس موضوع کو اس فن کو پورے طور پر نہیں جانتے ہیں اور اس کے کمہکوہو عالم نہیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے اس کی گہرائی تک پہنچ بھی نہیں سکتے اور اس کے لیے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد سرمایا کونو ربانیین اے لوگو تم ربانیین ہو جاؤ یعنی ایسے عالم بنو جو عالم ربانی ہو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر نوازی ہے دونوں ٹکڑے دو آیات کریمہ کے اور تیسرے مقام پر اشاد فرمایا سورہ فاطر میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ رب العزت کی خشیت رکھنے والے لوگ ہی عالم ہوتے ہیں یا خشیت اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ خشیت اللہ کی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صحیح معنی میں عالم ہوتے ہیں جیسے عقل اور علم کو باہم لازم و ملزوم کرا دیا اور عقل کا معنی فق ہے سمجھ ہے فق تفقق تو علم و فق کو اور عقل کو اللہ رب العزت نے جوڑا ہے اسی طرح علم کو اور خشیت کو جوڑا ہے اگر خشیت نہ ہو اور خشیت طریعتوں کے اندر نرنی پیدا کرتی ہے رفق پیدا کرتی ہے طبیعتوں کے اندر ملاتفت پیدا کرتی ہے عاطفت پیدا کرتی ہے ملائمت پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعتوں میں حلم آتا ہے ٹھہراو آتا ہے اور طبیعتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور یہ سارا جو مزاج کو یہ جو اثرات ملتے ہیں خشیت کے باعث یہ اس سے ایک مزاج بنتا ہے علمی وہ علمی مزاج دراصل دین اور شریعت کے آقام کے صحیح فہم اور فقہ کے قابل بنتا ہے اب یہ تینوں حصے آیات کریمہ کے جو میں نے قرآن مجید کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کی تمہید کے طور پر عنوان کے طور پر تلاوت کیے انہیں امام بخاری صحیح بخاری کی جامع الجامع الصحیح کی کتاب العلم میں لائے ہیں تو گویا میں نے قرآن مجید کی آیات کریمہ سے تبرکن گفتگو کا آغاز کیا مگر اختیار کیا اسلوب اپنی گفتگو کو شروع کرنے کا امام بخاری کی الجامع الصحیح سے انہوں نے کتاب العلم میں ایک بات باب قائم کیا ہے اور وہ باب بہت ریلیمنٹ ہے ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ یہ دسمہ باب ہے صحیح بخاری کی کتاب العلم کا اور اس باب کا عنوان بڑا عجیب ہے اور بڑا فکر انگیز ہے اور ہدایت آفری ہے ہدایت دیتا ہے رہنمائی دیتا ہے باب امام بخاری نے قائم کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل کہ کچھ بات کہنے سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے یہ باب ہے کہ علم قول سے پہلے ضروری ہے بعض لوگ قول کو مقدم کر دیتے ہیں علم نہیں ہوتا بات کر دیتے ہیں